موسیقی تو مسجد اکسہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے مسجد اکسہ میں جا آقا بیٹھے ہوئے تھے تو آقا کہنے لگے آگر آپ واقعی مسجد اکسہ گئے ہیں اور رات و رات آ بھی گئے ہیں اور اس سے پہلے کبھی آقا گئے نہیں تھا مسجد اکسہ یہ پہلی بار آقا نے بتایا کہ میں ہو کے آیا ہوں تو کافروں نے کہا بڑے بڑے سرداد تھے جو اکسر جاتے رہ دیتے اور آتے رہ دیتے انہیں دو مہینے جانے میں لگتے تھے دو مہینے آنے میں لگتے تھے مسجد اکسہ اور اکسہ تو اکسہ اس لیے کہتے ہیں یہ مکہ سے زیادہ دور تھی بہت دور ہو جو اسے اکسہ کہا جاتا ہے اب کہنے لگے آپ اگر گئے ہیں تو ہمیں کچھ نشانی بتائیں کیا نشانی بتائیں کہنے لگے بتائیں مسجد اکسہ کے دروازے کتنے ہیں اور کی سیڑیاں کیسی ہیں شاہدیر کتنے لگے ہوئے تھے علماریاں کیسی تھیں کہنے لگے گئے ہیں تو پھر بتائیں اور آقا فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ سوال کیے نا تو میں حجر یعظمت کے سامنے تھا لیکن آقا تو سیر کرنے گئے تھے نا کوئی ٹھڑیاں گننے تو نہیں گئے تھے کوئی دروازے گننے تو نہیں گئے تھے کوئی سیڑیاں گننے تو نہیں گئے تھے تو آقا تو سیر کرنے گئے تھے ان بدبختوں نے یہ بھی پوچھ لیا بتائیں دروازے کتنے تھے کھڑکیاں کتنی تھیں سہتیر کتنے تھے آقا فرماتے ہیں لبما قضبانی قریش جب قریش میرے مراج کا انکار کر رہے تھے جو ٹھلا رہے تھے قوم توفل حجر مہدر اصوت کے سامنے تھا کعبے کی دیوار میرے سامنے تھی اور ایک لمحے کے لیے مجھے پریشانی ہوئی ان کافروں کو کیسے بتاؤں کہ کھڑکیاں کتنی تھیں دروازے کیسے تھے میں کھڑکیاں گننے تو نہیں گیا تھا کسیڑیاں گننے تو نہیں گیا تھا شخصیر گننے تو نہیں گیا تھا میں تو زیر کرنے گیا تھا لیکن بدبختوں نے یہ سوال بھی کر لیے اور جب انہیں کہانہ بتائیں دروازے کیسے تھے تو آقا فرماتے فجل اللہ علی بیت المقدس حضر میں بیت المقدس مسجد اکسا کو میرے سامنے کعبے کے دیوار پر روشن کر دیا میں نے حجر صد کے سامنے دیکھا جیسے مسجد اکسا کھل کے آگئی سامنے روشن ہو کے آگئی اس کے دیواریں سامنے چھڑکیاں سامنے شہتیر سامنے سینیاں سامنے آقا فرماتے ہیں کافروں نے کہا آپ بتائیں دروازے کتنے تھے میں دیکھ کے بتا دیا اتنے تھے پوچھا بتائیں سینیاں کیسی تھیں میں دیکھ کے بتا دیا ایسی تھیں ان کو بتاتا چلا دا